کسٹومائزڈ واترپروف بیس کس طرح سے تیار کی جاتی ہے؟ آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ میں سب سے آسان طریقہ اس کا شیئر کروں گی ویسے تو اس کے بہت سارے ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ اس سب سے آسان طریقہ وہ شیئر کروں گی جس میں آپ صرف دو چیزوں کے ساتھ ہی ایک پالر سیکریٹ کسٹومائزڈ بیس آپ تیار کر سکتے ہیں یہاں بس میرے پاس ڈیفرنٹ طرح کی یہ پینٹ سٹکس ہیں اگر آپ نے واترپروف بریڈل بیس بنانی ہے تو آپ کرائیلون کے لے لیں اور اگر آپ کرائیلون نہیں افورڈ کر سکتے اس کی پرائیس بہت زیادہ ہے تو آپ ہی جو عام سٹکس ہوتی ہیں سر سے ریواج کی ہے یہ ایک لائزونا کی ہے یہ آپ کو پانسو چھے سو کی میں نے لی تھی ای تنگ اب اس کی پرائیس بڑھ گئی ہوگی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کرائیلون سے بہت زیادہ آپ کو چیپ پرائیس میں یہ مل جاتی ہیں ان کا ریزلٹ بھی آل موسٹ ان کے جیسا ہی ہے آپ اس کو پارٹی ویئر میں اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ اس طرح کی بیسز کا یوز کرنے جس طرح یہ ریواج کی ہے جو ریواج کی پینٹ سٹک ہے یہ سپیشٹی فور ڈرائی سکن کے لیے ہے بہت اچھی ہے اس کے ساتھ آپ کی بہت اچھی فلالس سی بیس آپ کی تیار ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کی سکن بہت زیادہ آئلی ہے تو آپ ریواج کی یوز کریں ان سب میں ریواج کی سب سے زیادہ بیسٹ ہے کرائیلون کے بعد جب اپنے بیسز تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سکن کو موسٹرائز کر لینا ہے اگر گرمیا ہے تو آپ کسی آئل فری موسٹرائز کے ساتھ اپنی سکن کو آپ تھوڑا سا موسٹرائز کریں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہے تو آپ نے موسٹرائزنگ نہیں کرنی موسٹرائزنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک فلالس بیسز کے لیے سب سے پہلے ہم نے سکن کو یہاں پر موسٹرائز کر لیں گے اور کسی سیرم وغیرہ لگانے کے آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ سمرز میں اگر ہم جتنی کم پروڈکس لگاتے ہیں اتنا اچھا ہمارا بیس جو ہے وہ لانگ لاشت کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ ٹی وی پینٹ سٹک ہے اس کو میں یوز کروں گے یہاں پر اس کیا میرے پاس یہ آئیوری شیڈ ہے آئیوری شیڈ تھوڑا سا فیر ٹون کے لیے ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو فیک بھی مل جاتی ہیں اگر آپ اس کا یہ بار کوڈ ہے اگر آپ اس کو سکین کر لیں گے تو آپ کو پتا جائے گا کہ آپ کے پاس اریجنل ہے یا فیک ہے پوشش کریں کہ آپ اس کی اریجنل ہی لیں کیونکہ جو فیک ہے اس کا ریزرٹ جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں اس کو جب بلینڈ کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی بلینڈ نہیں ہوتا اور یہاں پہ دیکھیں میں اس کی بلینڈنگ فنگر کے ساتھ ہی کر دوں نہیں کیونکہ یہ اریجنل ہے اگر آپ کسی فیک چیز کو بلینڈ کرتے ہیں تو اس کے بلینڈنگ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے پیچس پر جاتے ہیں سب سے اچھی بلینڈنگ جو ہے وہ ہینڈ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن فیس کے اوپر ہینڈ کے ساتھ بلینڈنگ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا اس کو پہلے بلینڈ کر لیں اس کے بعد آپ کسی بیوٹی بلینڈر کے ساتھ آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس پونج ہے جو اس طرح سے شوراخ ہوئے بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس پونج کے ساتھ اپنی بیس کو بلینڈ کریں گے تو آپ کی بیس میں شائن نہیں آگی جتنی میں شرا کافی ہے ان کو پ 처شش کریں بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ان کی بلینڈنگ بہت ہی بلینڈری کے ساتھ بہت اچھی ہوتا ہے بیوٹی بلینڈ کے ساتھ بلینڈ کرناestylecape طرح ٹھیکی ہوتا ہے اس لئے اگر بیوٹی بلینڈر کا استعمال کریں گے تو آپ کے بھی اسے بہت زیادہ شائن آ جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ویٹ بیوٹی بلینڈر یہاں پہ یوز کیا ہے اس کو آپ نے اسے ٹیپنگ موشن میں آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے پریشن نہیں دینا آپ نے بہت آرام آرام سے اس کے بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے بیس کے اندر بہت اچھی سی شائن آ جائے اور آپ کے سکن کے ساتھ تو بلکل میچ ہو جائے یہاں پہ تھوڑا سے میں نے فیر شیئر یوز کیا ہے لیکن اس کے اوپر اب جو میں بیس یوز کروں گی وہ میں یوز کروں گی میڈیم کلر کی تاکہ میری بیس کا کلر جو بہت زیادہ فیر نہ ہو یہاں پہ دیکھیں میں نے شیف پر کی اب اس کا جو بیس ہے میں یوز کروں گی یہ اس کا پارٹ ٹو ہے جو آپ کو آپ کسی بھی پولر میں جاتے ہیں تو ایک محلول بناوا ہوتا ہے وہ پینٹ کی طرح آپ کے فیس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تو وہ یہی پاودر بیس ہوتی ہے اس کو اب ہم یہاں پر اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ تھوڑی سی شائن ہے اس کے اندر اور یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت لانگ لاسٹ کرتی ہے آپ نے اس کا جسٹ ایک فیس کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں تو جسٹ آپ اس کا جو ہے ون فورت آپ اس کا سپون لیں اور جسٹ آپ نے ٹو سے تھری ڈراپس آپ نے اس کے اندر واتر کے ایٹ کر لینے ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرا ہے پیسٹ بنانے جو پیسٹ ہے بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ آپ کا تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو بنانے کے فوراً بات ہے آپ نے اس کو یوز کر لینا اس کو بنا کے بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ تھک ہو جاتا ہے آپ کو پھر اس کے اندر اور پانی ایڈ کرنا بڑتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے پینٹ کی صورت میں اس کو لگا دیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ون اٹیمٹ میں ہی لگا دیں بار بار آپ نے برش نہیں پھینڈنا ایک ہی دفعہ آپ پروڈکٹ کو برش کے اندر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو بہت سموتھلی اس طرح سے اس کا پینٹ کر لیں اس کے جو پینٹ کر لیں گے تو آپ نے اس کو فوراً بلینڈ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو چند سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اگر آپ فوراً بلینڈ کر لیں گے تو آپ کو اس کی کوریچ نہیں ملے گی اور آپ کی سکن کے پر پیسس بڑھ جائیں گے اور آپ کی بیس جو ہے وہ گری ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو جسٹ 50-60 سیکنڈ اس کو میں نے تھوڑا سے اس کا ویٹ کی ہے اور جب یہ تھوڑی سیمی ڈرائ ہوگی ہے اس کے بعد میں نے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ جو کہ وہ ویٹ بیوٹی بلینڈر ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو سپونج میں نے یہاں پر استعمال کی ہے کیونکہ یہ ایک پاودر بیس تھی اس کے ساتھ اگر ہم سپونج بھی یوز کر لیں گے تو ہماری بیس جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی اور یہاں پر دیکھیں میں نے بلینڈنگ کر لی ہے اور جیسے جیسے ہم بلینڈنگ کرتے جا رہے ہیں بیس میں بہت اچھا سے شائن آگئی ہے اور پیچھے میں نے تھوڑا سے فیر شیڈ لگایا تھا لیکن اوپر میں نے تھوڑا سے میڈیم شیڈ لگایا تھا تو یہ دیکھیں شیڈ بالکل میری سکن کے ساتھ میچ ہو گیا اس طرح سے اگر آپ کے پاس دو تین شیڈ ہوتے ہیں اور آپ کے سکن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تو تو آپ اس طرح سے کمبینیشن کر کے اپنے سکن کے ایک ایک بہت اچھی سی بیس بنا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ فیر بیس نہ لگایا کریں کہ وہ تھوڑا دیر کے بعد گری ہو جاتی ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کے اندر تھوڑا چھوڑا سے پارٹیکلز تھے شمر کے اور یہ بیس کتنی زیادہ ایک شمری ایک فائن گلوی سی بیس جو ہے یہاں پر یہ تیار ہوگی ہے اس کو لگانے کے بعد جتنے بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ کے فیس کے اوپر جتنے بھی آپ کے رنکلز ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں پیگمنٹیشن ہوتی وہ سب کے سب چھپ جاتی ہے اور بہت ہی لانگ لاسٹنگ آپ کی بیس جو ہے وہ انجسٹ دو چیزوں کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ میرے دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کتنی زیادہ نیچرل لگ رہی ہے بہت زیادہ فیر بیس نہیں ہے اس لئے آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس فیل نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ بہت زیادہ ایک نیچرل سی بیس ہے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے واتر پروف ہے یہاں پر دیکھیں میں تھوڑے سے پانی کا یہاں پر شاور کروں گی اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ کو پسینہ بھی آئے جو کچھ بھی ہو آپ کی یہ بیس کتس سے مسک نہیں ہوگی یہاں پر دیکھیں میں نے پانی کا بھی استعمال کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں بلکل بھی ہاتھ کے اوپر کوئی بھی بیس جو ہے وہ نہیں آیا حالانکہ ہم نے یہاں پر کوئی پاورڈر نہیں کیا اگر آپ پاورڈر بھی کر دیں گے تو تب بھی آپ کی بیس بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی تو ان جسٹ دو چیزوں کے ساتھ اپنی ایک وارٹر پروف بریڈل بیس بھی تیار کر سکتے ہیں پارٹی ویئر بیس بھی آپ تیار کر سکتے ہیں